السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے آج ایک نیوز آئیے جس کے مطابق آپ کے تعلیم اداروں کے اندر یکم ستمبر دو ہزار بیس تک چھٹیاں کرنے کا اعلان کیا گیا ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے اسی نیوز کی تمام تر ڈیٹیل اگر آپ ہمارے چانل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے سکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلڈ سکولرشپس اور بے تہاشہ ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو تعلیم اداروں کے اندر چھٹیاں بڑھانے سے مطالق آج اخبار کے اندر ایک خبر شائع ہوئے جس کے کٹنگ ہم نے یہاں پر حاصل کر لیے آپ یہاں پر دے سکتے ہیں ہم اسی سے ہی آپ کو پڑھ کے تمام تر ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں وفاقی صوبوں سے مشاورت مکمل تاتیلات اکتیس ماہ تک بڑھانے تمام تعلیم ادارے یکم ستمبر کو کھولنے کا فیصلہ میٹرک ایف اے ایف ایس سی کے امتحان تا حکم ثانی ملتوی اسکولوں کے بچوں کو پاس کرنے کے احکامات جاری اس کے بعد ملک بھر میں کورونا وائرس کے مسلسل پھیلاؤ کا حالات کی مزید سنگین ہونے پر پیش نظر خیبر پختنخواہ میں تعلیمی سال یکم اپریل دو ہزار بیس کی بجائے یکم ستمبر دو ہزار بیس کو شروع کرنے کا قوی امکان پیدا ہو گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ تعلیم اداروں میں تاتیلات یکم ستمبر تک ہو سکتی ہیں کورونا کی بگڑتی صورتحال نیا تعلیمی سال یکم ستمبر کو شروع کرنے کا امکان پیش کیا گیا ہے یہ خیبر پختنخواہ کی حکومت کی جانب سے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خیبر پختنخواہ کی حکومت کی طرف سے یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے اس اخبار کی خبر کے مطابق کہ خیبر پختنخواہ کے اندر جو تعلیم ادارے ہیں ابھی اس کے اندر جو چھٹیاں کی گئی ہیں اکتیس میں دو ہزار بیس تک لیکن ان چھٹیوں کو بڑھانے کا سوچا جا رہا ہے اور یہ چھٹیاں آپ کی یکم ستمبر دو ہزار بیس تک کرنے کا فیصلہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ اندر کی خبر ذرائع کے مطابق اخبار کے اندر یہ خبر شایع ہوئی ہے تو دوستو یہ خبر جو ہے وہ کے پی کے کے حوالے سے ہے اور دوسرے صوبوں کے حوالے سے ایسی کوئی خبر نہیں آئی ہے لیکن یہ خبر کے پی کے کی اخبار کے اندر شایع ہوئی ہے اور اخبار اخبار کا کہنا ہے کہ ذرائع کے مطابق یعنی اندر کی خبر ہے اور یہ گورنمنٹ آف کے پی کے کی جانب سے اوفیشل نوٹیفکیشن یا کنفرمیشن یا جسٹیفکیشن ویریفکیشن ابھی تک اس کی نہیں آئی ہے یہ صرف ذرائع کے مطابق ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری چینل کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کی ڈیولیمنٹ ہو جو بھی ایڈیوکیشنل نیوز ہو وہ آپ کو پل پل کی خبر ہمارا پہنچانے کا آپ کو مقصد ہوتا ہے تاکہ ہر خبر آپ تک پہنچے اور آپ اپنے آپ کو اس خبر کے مطابق تیار کریں تو دستو ابھی تک کے پی کے کی گورنمنٹ کے جانب سے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے ابھی آپ کی چھٹیاں اکتیس میں دو ہزار بیس تک اسکورس کالیجز یونیورسٹیز کی ہیں اور آپ کے جو ایگزیمز ہیں جو نائنٹھ ٹینٹھ فرسٹیئر اور سیکنڈیئر کے اس کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی بھی کنفرمیشن نہیں آئی ہے اور یہی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جو ایگزیمز ہیں نائنٹھ ٹینٹھ فرسٹیئر اور سیکنڈیئر کے کے پی کے کے وہ آپ کے فرسٹ جون کے بعد آپ کی جو ہے وہ ڈیٹ شیٹ ہوگی جو آپ کے نائنٹھ اور ٹینٹھ کلاس کے ایگزیمز ہو رہے تھے وہ جو پیپر آپ کے ہو گئے وہ ریمیننگ پیپر آپ کے ہوں گے جو ہو چکے ہیں وہ پیپر نہیں ہوں گے جبکہ آپ کے فسٹیر اور سیکنڈیر کے جو سولہ اپریل سے پیپر سٹارٹ ہونا تھے ان کی نئی ڈیٹ شیٹ یکم جون کے بعد آپ کی آئے گی اور اس حوالے سے ابھی تک یہی اپ ڈیٹ ہیں کہ آپ کی یکم جون سے آپ کے سکول تعلیمی ادارے کھلیں گے اور آپ کے ایگزیمز یکم جون کے بعد ہوں گے لیکن یہ ایک ذرائع کے مطابع ایک خبر ہے اور یہ خبر سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتی ہے اسی خبر کے حوالے سے اگر کوئی کنفرمیشن نوٹیفکیشن جسٹیفکیشن یا کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو وہ بھی آپ کو اس چینل کے اوپر سب سے پہلے پتہ چل جائے گی اس کے لئے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کے لیٹس نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے جو رہ گیا ہے وہ آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے شرون کو بھی یہ لیٹس اپ ڈیٹ پتہ چل سکے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات